بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویدو میرا آیان آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جی رول پٹی بنانا ہم لوگ ایسے میدے سے گھر میں رول پٹی تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں رول بنائیں اور رفتار میں کھائیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں سائی ہیں سب سے پہلے تو یہ میرے پاس 2 کپ میدہ ہے ہاف کپ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا نمک اور اب ہم اس کو چھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس پانی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں جائیں گے اور ہم سخت سی ڈو گون لیں گے ہم بہت سختوں نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت نرم ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی آٹا ہمارا ہم نے گون لیے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے تقریبا رہت دیں گے ڈس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اور اب ہم ان کی روٹیوں کو بیلتے جائیں گے چار سے پانچ روٹیاں بیل دیں گے ہم نے روٹیوں کو بیل دیئے اور اب ہم اس کو پر آئل لگا دیں گے اور اب ہم اس کو پر تھوڑا تھوڑا آئل ہمارا لگ چک ہے اور اب ہم اس کو پر میدہ سپنکل کر دیں گے یہ دیکھیں جی میدے سے ڈسٹ کر لیں گے اور اب ہم ان سب روٹیوں کو ایک اوپر یہ اس طریقے سے روٹیوں کو رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ تین چار پانچ جتنی روٹیاں چاہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اب ہم ان کو بیل لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم ان کو بیل کے روٹی کی شکل میں بنا لیں گے اور اب پھر ہم اس کو تبعے پر ڈال دیں گے یاد رکھنا ہے کہ فلیم لو ہونی چاہیے لو فلیم پر پکائیں گے ہم لوگ دقریبے ایک سے ڈیٹمنٹ پکائیں گے یہ دیکھیں جی اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس سائٹ سے بھی ایک سے ڈیٹمنٹ کیلئے پکائیں گے اور پھر اب ہم اس کو تار کر تھنڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جی روٹی کو ہم نے تھنڈا کر لیا اور اب ہم نے اس کو اس طریقے سے کاٹ کی اس شیپ کا بنا لیا ہے بہت ہی اچھی ہماری یہ رول پٹی بند کی تیار ہو چکے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں گھر میں اور آپ میں آپ کو اس کو فالٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو اس طریقے سے فالٹ کر لیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں یہ بہت ہی ایسی ہے یہ دیکھیں جی آپ لوگ بنائیں اور فریج میں رکھتے ایک مہینے کے لیے استعمال کریں اور اگلی ریسپی تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی